اسلام علیکم بسیس موید پیزار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنا ویلوگ عموماً کرتا ہوں اس وقت میں جب پاکستان میں دن گھر کی ڈیویلپنٹس اختتام پذیر ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد میں اس کے انیلیسس کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کی اہمیت کیا ہے میں وہ ویلوگ کر نہیں سکا اب اس ووکے پہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس پہ اس دن کی جو پرنسپل ڈیویلپنٹس ہیں کزشتہ دن کی وہ بھی ہیں اور جو نیا ایک دن بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا آغاز جو ہے وہ چکا ہے تو میں دونوں ڈیویلپنٹس کو تھوڑا سا ملا لیتا ہوں کزشتہ 24 گھنٹے کی تو اگر سب سے ریلیمنٹ اور امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کے اعتبار سے وہ تو وہ ہے جہاں سپریم کورٹ پاکستان کے ایک آرچ ممبر کے بینچ نے پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمنٹ سے جس بل کو جس کا تعلق ہی سپریم کورٹ کی پاکستان کی جو پاکستان کی پاکستان ہیں سو موٹو نوٹس لینے کی اور بینچ بنانے کی سپیشل بینچ ان کو ریگولیٹ اور کنفرن کرنے کے لیے جو بل پاس کیا جس کی سیکنڈ ریڈنگ ہو چکی تھی پارلیمنٹ سے اس کو سپریم کورٹ کے آرٹ ممبر بینچ نے اسے سسپنڈ کر دیا بلکہ اس کو اگر صحیح طرح سے سمجھایا جائے تو ایک ٹیمپریڈی انجیکشن کے طرح اس پہ ایک سٹے آرڈر پلیس کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کو سیکنڈ ری تک اس کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ نے ایڈجون کر دیا جہاں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اٹلنی جنرل پاکستان ہیں بار اتو سیشنز ہیں ان کو بھلا لیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا لبے لباب جس کو ریشو ڈیسیڈنڈی کہتے ہیں آرڈ چھے پیج کا یہ ڈیسیڈن ہے میں کوشن کروں گا کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اسے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اس کا میں لنک دے دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اس میں وہ آرگومنٹس تفصیل سے دیئے گئے ہیں جو پیٹیشنر تین پیٹیشنز آئی تھیں سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے تینوں پیٹیشنر یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی آٹانومی کو اور اس کی آزادی کو یہاں پہ خطرہ ہے اس میں ایک ایڈوکیٹ آزر صدیق صاحب ہی تھے وہی آزر صدیق صاحب جن کے گھر ناوالوم افراد نے پیٹرول بموں سے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں حملہ بھی کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں جو ہیں وہ اتنی ایک ٹینس اور ایک ٹینشن کی طرف جو ہے وہ چیزیں مزید جا رہی ہیں اور خراب سے خراب جو ہے ہوتے لگ رہی ہیں اب کوئی اس میں بہتری ہمیں ہوتے نظر نہیں آ رہی بہت یہ افسوسنا کے واقعہ ہے جہاں ایک پرومننٹ وکیل جو کیس پریزنٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کے گھر میں پیٹرول کے بامز کے ذریعے حملہ کر دیا جائے بہرحال یہ جو پیٹیشنر سے اس کی تمام جو ان کے آرگومنٹس کی تفصیلات ہیں اس چھے پیج کے ڈیسیشن کے دام موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کا جو ریشو ڈیسیڈنڈی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرٹھ میں میں بینشیٹ تنکلوڈ کرتا ہے کہ جو بل ہے وہ اب انیویٹیبل ہو چکا ہے وہ ایک طرح سے کانون بننے والا ہے اور اگر یہ کانون بن جاتا ہے تو اس کے سیریس کانسیکنسز ہوں گے سپریم کورٹ کی آٹانومی کے لیے اس کی انڈیپنڈنس کے لیے اور وہ ایک حکم یہ جاری کرتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کانون نہیں بن سکے گا اس کو ہاں پریزیڈنڈ کا اسینٹ ملے یا نہ ملے لیکن یہ اپنی مقرر تاریخ میں جو بننی تھی بیس اپریل یہ کانون نہیں بن سکے گا اور اس کو مزید ایکزیمن کرنے کی ضرورت ہے سو ایک طرح کا وہ اس کے آپریشن میں آنے کے اوپر ایک سٹے آرڈر پلیس کرتے ہیں جس کو ٹیمپری انجنشن جو ہے وہ کہا گیا ہے اور سیکنڈ بھئی کو سپریم کورٹ پاکستان نے بلا لیا ہے اٹرنی جنرلہ پاکستان کو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کو پاکستان بار کاؤنسل کو پی بی سی کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو میجر سٹیکھولڈرز ہیں جس پہ پی ایم ایل ایم کو بلایا ہے پی بی پی کو بلایا ہے جی ای ای ایف کو بلایا ہے ایم کیون کو بلایا ہے پاکستان تحریکی انصاف کو بلایا ہے جماعت سانی کو بلایا ہے اور تھوٹے موٹے دھڑے جو ہیں ان سب کو کہا ہے کہ آپ کے یہاں پر اپنی ریپیزنٹیشن کریں اسی دنہ جو پریزنٹ پیٹیشنل ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے اور جو گورنمنٹ کے ریلیمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی وہاں پر سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے جو پیسی کلی بات جو سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ جو پریکٹس اور پرسیجر بل ہے اس کو کوئی ختم نہیں کیا اس کو کوئی نلنگ وائیڈ نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ کا جو یہ چھے پیچ کا ڈیسیشن ہے اس میں بڑی کلی لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی کانون کو ختم نہیں کر سکتی ہے اس پر بلیب بھی نہیں کرتی ہے لیکن یہ کانون اس قسم کا ہے جو ڈیریکٹلی سپریم کورٹ اور عدلیہ کی آزادی اور اس کی اٹانومی اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر ہٹ ہے اور اس کو ایکزیمن کرنا تفصیل سے تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ بہت ضروری ہے اس لیے اس کے ممکنہ مزید کی بات یہ ہے کہ آگے آگے اس میں ڈان اخبار بھی ہے ڈان کے میں نے آپ کو پہلے ایکسپریم کیا تھا کہ کورسپونڈنس ایک طرف ہیں جس کے لکھنے والے ہیں ان کی اپنی ایک پروفیشنل انٹیکریٹی ہے لیکن جو بھی گند کرنا ہوتا ہے وہ ڈان نے اپنی ایڈیٹوریل سائٹ سے کیا رہا تھا ڈان ڈاٹ کوم جو ہے اس میں آگے آگے ہوتا ہے تو وہاں پر اس قسم کے پیسز دیکھوائی جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر لیگل کومیونٹی کا کیا ردعمل ہے اس میں چار پانچ ڈان کے پیٹ وکیل ہیں جن سے ڈان ہر دفعہ جا کے اپینین لیتی ہے ڈان کے اخوار کی ٹیم ان سے اپینین لیتی ہے وہ اپینین جو ہے تحریک انصاف کے بھی خلاف ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے بھی آج کل خلاف ہوتی ہے اور اس میں کبھی بھی دوسری سائٹ سے جو وکیل ہیں جو کہ دوسرا پوائنٹیو دے سکتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں فورنسز بیرس سائنا تنسوضہ اس میں نہ ہونے کے بارے بار ہوتے ہیں موجودہ حالات میں بہت جو اور وکیل ہیں ازر صدیق کا آپ نے اس میں کبھی ردعمل نہیں دیکھا ہوگا جو ہر جگر اپیٹیشن لے کے جا رہے ہیں اس میں آپ کو پوائنٹیوی نہیں ملتا تو وہاں پہ ثابت کرنے کی کوشش یہ کی جاری ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا ظلم کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس کا تو ابھی قانون بنا ہی نہیں تھا ابھی قانون مارز ووجود میں آیا ہی نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے اس کے آپریشن کو سسپینڈ کر دیا ہے اور یہ تو بڑا ظلم ہے بڑی زیادتی ہے تمام آئین اور قانون اس کی بڑی سر خلافرزی ہو چکی ہیں یہ ایک بہت بڑی منافقت کی جاری ہے ڈان کی طرف سے بھی اور ظاہر ہے حکومت میں تو کرنا ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اب قانون بن چکا تھا اس نے بیس تاریخ کو قانون بن جانا تھا بیکنس اس کی پہلی ریڈنگ ہو چکی تھی پہلی ریڈنگ کے بعد اس سے پریزنڈ پاکستان کے پیس بھیجا گیا اتنا ڈاکٹر آریف عبی صاحب نے ان کی لیگل ٹیم نے اس پہ بہت سی سفارشات ریکمینڈیشن اور ایڈوائیس کے ساتھ اس کو واپس بھیجا اس میں سے ایک بھی سفارش یا ریکمینڈیشن جو تھی کہ اس کو ایکزیمن کریں کہ اس کی کتنی کمپیٹیبلیٹی ہے کتنا سنکھ کرتا ہے ایکورڈنگ ٹو دی آرٹیکل ون نائنٹی ون آف دی کانسٹریشن پاکستان اس قسم کی کسی بھی چیز پہ کوئی بھی غور کرنے کی زورت محسوس نہیں کی نیشنل اسمبلی میں ایسے ایسے کھڑکے اس کو دوبارہ انہوں نے پاس کر کے بھیج دیا اور اس کے بعد اس کو دو جو جو جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا جس میں نیشنل اسمبلی ہے اور سینڈڈ ہے تو انہوں سے پاس کرتا دوبارہ پریزیڈنگ کو بھیج دیا اب جو اس پر قانون یہ کہتا ہے پرہیپس انڈر آرٹیکل سیونٹی فائی اور دی کانسٹریشن کہ جب آپ اس کو دوبارہ بھیجتے ہیں سیکنڈ ریڈنگ کے لیے تو پھر اس کو پریزیڈنگ ایسنٹ دینا دے اس کو اپرویوڈ دینا دے وہ آرٹومیٹکلی طور پر قانون بن جاتا ہے دس دن کے اندر تو چونکہ اس کو پھیجا گیا ہے دس تاریخ کو منڈے کے دن تو بیس تاریخ کو اس نے قانون بن جانا تھا سو ظاہر ہے کہ سپریم کورڈ اور ہے بھی کس کے لیے کہ سپریم کورڈ پاکستان کی قوانین اور اس کے رولز بنے ہوئے ہیں انڈر دی ایکٹ آف نائنٹین ایٹی اس کو یہاں بدلا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے ریالائزنگ دی تھریٹ اینڈ نیچر آف تی رسک اور آپ کو پتا ہے کہ سارے مسئلے کا تعلق بنیادی طور پر الیکشن کے ساتھ ہے یہ جو بھی ہواکہ چوکڑی اس وقت اور جو بھی گھند مچا ہوا ہے اس ساری چیز کا تعلق ہی ہے اس میں نئی نئی چیزیں نئی نئی صورتحال پیدا کی جاری ہیں لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پاکستان میں الیکشن نہیں کروانے بلکہ میں ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اوکٹروبر دوہزار دائیس میں بھی الیکشن نہیں کروانے پوری کوشش ہی ہے کہ الیکشن کروانے ہی نہیں ہیں ہر ایک سٹیج سے ایک نئی سٹیج نکالی جاتی ہے ذرا پیچھے چلے جائیں اپنے مائنم کو لے کے کیا اپریل دوہزار بائیس کے اندر کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ جس طرح سے سپریم پورڈ پاکستان کا کو تحقیل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور سپریم پورڈ پاکستان کے جو آرڈرز ہیں ان کا مزاق اڑا جا رہا ہے کہ سپریم پورڈ کے آرڈرز کو اس طرح سے آپ فلاوٹ کریں گے ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ پر ان کو ڈسکرس کریں گے اور کی پولٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہوکے سپریم پورڈ کے جسٹسز کا اور سپریم پورڈ کے فیصلوں کا مزاق اڑائیں گے یہ وہ چیزیں جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نئی نئی ریالٹیز اور نئی نئی سٹیجز کو پیدا کرتے ہیں تو ابھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو آٹھ اکتوبر دو ہزار تیس میں الیکشن کروانے لیکن الیکشن کروانے کا کوئی بھی پلان نہیں ہے اور ابھی تو اخواروں کے اندر جب پی ایمیلین کے ان نئیم لیڈرز کو کوٹ کرتے ہیں میں نے ڈان میں ہی پڑھا ہے وہاں پی ایمیلین کے لیڈر جو ہیں انہوں نے ڈان ہی کے کورسپونڈنٹ کو یہ بتایا ہے جس کا نام نہیں لکھا گیا کہ ہمیں تو آٹھ اکتوبر دو ہزار تیس کے اندر بھی الیکشن جو ہے سوٹ نہیں کرتا ہے اور ہم تو کسی صورت بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائیں گے تو الیکشن نہ کروانے کا یہ سارا چھکڑا ہے جس کی شکل یہ بنا دی گئی ہے کہ پارلمنٹ اور سپریم پورٹ پاکستان کے درمیال میں ایک کانفرکٹ کی سیچویشن پوری پوری کھڑی کر دی گئی ہے اور یہ کلشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ سیچویشن بہت آگے جو ہے پکڑ چکی اور سپریم پورٹ نے تو جو اقدام اٹھایا اس کو یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی لوگ نے کیا کر دیا لیکن اب اس کے بعد جو ڈیویلپنٹ ہے پورنہ سا میں آپ کو یہ بتانا جاتا تھا کہ جو سیکنڈ ریڈنگ کا بیک گراؤنڈ ہے یہ 1911 بارہ میں پہلی دفاع یہ تھا کہ پارلمنٹ کا ہر بل جو ہے پرائم منسٹر یا پارلمنٹ کا بل برطانیہ کے اندر جاتا تھا کنگ کے سامنے جب انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی منی بل یا فائننشل بل کو اپرویول ریسنٹ نہیں دیا تو اس کے بعد سے پارلمنٹ نے اس بل کو خود سے ایک ریڈیشن ہو گیا کہ اگر سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ریڈنگ میں بھی بل دوبارہ بھیجا جاتا ہے بادشاہ کے پاس بادشاہ اس کو اپرویول نہیں دیتا تو وہ بل آٹرمیٹکلی جو ہے اس کو کانون میں بنا دیا جائے گا اس بل کو پاس کیا جائے گا تو وہاں سے یہ روایت اس کی چلی ہے لیکن یہاں پر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کا چیلنج یہ ہے کہ جو بل بنایا ہے اس کی امپلیمنٹیشن انہوں نے خود نہیں کرنی جہاں تک سپریم کورٹ کی باقی احکامات کو نہ ماننے کا تعلق ہے کہ الیکشن نے نہیں کرانا پنجاب میں خیبر پخونخواہ میں ہم نے الیکشن کمیشن پاکستان کو اکیس اروپے نہیں دینے وہ تو بدرجہ اتموک کر رہے ہیں لیکن یہاں ان کا مصلہ یہ ہے کہ جو قانون وہ بنانا چاہتے ہیں وہ در حقیقت سپریم کورٹ ہی کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے کلپ کرنے کے لیے ریگولیٹ اور چینج کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں اب سپریم کورٹ نے اس قانون کا اثر ہوتی ہے جس کے تحت کی حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ سپیسٹ رہے یہاں پہ نہیں پائی جا دی کہ جو بزشتہ تو ابھی اس گھنٹے گزرے ہیں اور آت کا دن ہے اب خاص کر بھی شروع ہے اس میں پریڈیم کی حکومت نے دو قسم کی ریجیکشنز بھی کی ہیں ایک تو سپریم کورٹ کے آٹھ پیمبر بنچ کے فیصلے کو انہوں نے ریجیکٹ تو کیا ہے یہ شور بچا کے لیکن بقاعدہ انہوں نے اس کے حسابلے سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ملکے دیرہ کی دیرہ نے اور پھر نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی پاس کی ہے اس قرارداد کے ذریعے بھی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا لیکن یہ ہی نہیں ہے ریجیکشن کی کہانی ایک اور ریجیکشن بھی بڑی انہوں نے امپورٹن کی ہے یعنی سپریم کورٹ کے سامنے کہانی ڈالنے کے لیے برامہ کرنے کے لیے جو بل انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا سو کال فائننس بل منی بل جس میں انہوں نے خیبر بکتوں خواہ اور پنجاب کے لیے اکیس ارب اپری کی منظوری کے لیے آئیتی نیشنل اسمبلی میں اس کو انہوں نے سب نے مل کے چور مچا کے اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا تو اب انہوں نے یعنی آرگومنٹ تو یہ تھا کہ ہم اس کو ایگزیکٹیو کے لیبل میں نہیں کر سکتے پاکستان کے لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں ہمارے بس پیسے کوئی نہیں ہے تو ہم اس کا پارلیمنٹ سے اپروور لینے کے لیے جائیں گے لیکن اب اس بل کو بھی انہوں نے رد کر دیا ہے تو سپریم کورٹ کے جتنے بھی آرڈرز ہیں اسے انہوں نے رد کر دیا ہے ایک ٹوٹل وار جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے ڈیکلیئر کر دی ہے جس میں آپ سب کے لیے بہت بڑا لرننگ لیسن ہے بکوز دوستہ کئی مہینوں میں جب میں یہ کہتا تھا کہ عدالتوں کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور عدالتیں ان کے پاس ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی فوج کوئی نہیں ہوتی اگر ایک سسٹم آپریٹ کرے گا جیسے امریکہ میں آپریٹ کر رہا ہے تو ہی کسی عدالت کی منشاہ اس کا حکم یا اس کا احکام جو ہے اس کو مانا جائے گا کہ تحریک انصاف کو اس کا حکم ماننا تھا اس لیے کہ اس وقت کے فیصلوں کے پیچھے جنرل باجوہ کی فوج کھڑی تھی آج سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پیچھے کوئی طاقت نہیں کھڑی سپریم کورٹ محض اپنی مورل آثورٹی کو فلانٹ کر رہی ہے اور مورل آثورٹی کو استعمال کر رہی ہے لیکن یہ صورتحال ایک ٹوپرل کانفریکٹ کی صورتحال ہے بڑی پریشکان صورتحال ہے اس وی لاغ سے پہلے میں بہت دیر تک بغیرہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال کس طرح جاری ہے یہ صورتحال کوئی بہتری کی طرح جاتے میں مجھے کسی صورت میں بھی کوئی بھی بات جو ہے کوئی نہیں مانی in other words اب پاکستان میں کسی بھی قسم کا rule of law نہیں ہے صرف ایک ڈراما ٹکوصلہ تو ہو رہا ہے کہ کبھی کوئی چیز ماملی اچھا اب جب rule of law نہیں ہے تو جی عمران خان کے اوپر ایک سو چوتالیس قیسز بنائے میں ان کی کیا لیالٹی ہے وہاں عمران خان کو تو جا کے سیشن کورٹس کے سامنے ہائی کورٹس کے سامنے بار بار پیش ہونا پڑتا ہے اس کو تو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جاتی یہ سارا کا سارا میدام در حقیقت اپنی authority ڈیرائیو کرتا ہے from a rule of law from a concept of constitution اور یہ جو حکومت ہے یہ مارزِ وجود پہ بھی اس لیے آئی تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان کو استعمال کر کے پچھلی حکومت کو گھر بھی جا گیا تھا اپریل کے دوسرے ہفتے کے اندر لیکن اب وہی حکومت جو اسی سپریم کورٹ کی creation ہے سپریم کورٹ کے اقتماعہ تو اس کی intervention سے بنی ہے وہ سپریم کورٹ کو فارق کرنے کی جو ہے پوری ایک planning اور ایک سادش کر دی ہے اس سے آپ انداتہ لگا لیں کہ پاکستان کی صورتحال کتنی عجیب و غریب ہو چکی ہے اب اس میں کوئی legal jurisdiction اس وقت پاکستان نے کہیں پر بھی exist نہیں کرتی اور بات ہے کہ ازے راہِ مقدم لوگ جو ہیں مروت کی وجہ سے اس کو ایک ساتھ سے نہیں کہتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ legal jurisdiction ہے یہ democracy ہے یہ قانون ہے وہاں پہ وہ حیثیت جو حیث کی ختم ہوتی چلی جاری اب ایک بدنصیب قسم کی rumor جو بڑی بدنصیب اور بڑی یعنی کیا کہیں گے اس کو وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دن ختم ہوا ہے اس میں جب ججز قانونی میں افتار کے بعد چیف جسٹر سے پاکستان اور ان کے سینئے موزججج اجازو الہسن صاحب وہاں پر ٹہل رہے تھے تو وہاں سے آگے سے قاضی فائدی صاحب بھی دو جت ساہب آن کے ساتھ آ رہے تھے اور وہاں ٹھیک تھا قاضی فائدی صاحب نے آج کی دن کی جو گزر رہا ہے دن اس کی proceedings اور hate member bench کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے چیف جسٹرس اب یہ افواہ ہے اور یہ افواہ جو ہے یہ ویڈس اپ کے اوپر گردش کر رہی ہے ایک بڑے ہی prominent بڑے credible اور respected پاکستانی جنرلس جو ہیں ان کا text message جو ہے میں نے دیکھا ہے میں نے زبانی بھی سنا پھر میں نے text message پرانگواہ کے بھی ریکھا اردو میں لکھا text message ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ قصہ بات گھلی گلوچ تک آئی ہے قاضی فائدی صاحب میں بڑے ہی بڑے ہی سخت الفاظ کے ساتھ اور بڑے الفاظ کے ساتھ انہوں نے جسٹس چیف شہسرز پاکستان کی بھاملہ کیا اور بات تو 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 میں ہمیں سے آگے جا کے دینگر مشکی تک جانے کو تھی یہ افواہ ہے اب یہ حقیقت ہے اس کی کیا ہے لیکن اگر کہتے ہیں انگریزی میں ایک مہابرہ ہے کہ there is never a smoke without fire somewhere کتھ نہ کتھ ہوا ہے جیدیس کارونی کی رات کے اس چہل قدمی کے درمیان جو خاصہ بھی بتنیزی کا سین ہوا ہے اب اس بتنیزی کے سین کو ذہن میں رکھیں اور اب رکھیں کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر میں چیف جسرس پاکستان کے چیمبر کے اندر بھلایا گیا ہے کمز کم تین کی اوفیشلز کو جس میں ایک گوونر سٹریٹ برینک کا پاکستان ہے ان کے ڈیپٹی کو بھی بھلایا ہے پاکستان کے سیکرٹری خزانہ سیکرٹری فینینس ہیں ان کے ڈیپٹی کو بھی بھلایا ہے سیکرٹری فینینس ویسے واشنٹن پہنچے ہوئے میں بلانے کی کیا سیکنفیکنس ہے کچھ اس کی طرف میں نے وضاحت اس کی پچھلے بیلوگ میں کی تھی کہ چیف جسرس ان سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے ان کے فیکٹس اور فگرز ان کو کہا ہے کہ ریکارڈ لے کر آئیں وہ ریکارڈ ظاہر ہے کہ چیمبر میں دیا جائے گا وہ ایک آفیشل آفیشل ریکارڈ بن جائے گا اس کے بعد سپرین کوٹ کیا کرے گی ان کو احقابات دیں گی اور ان کی جو ان کی جو ان کی جو تریٹمنٹس ہیں ان کو حکومت کے خلاف کسی کیس کے اندر بھی استعمال کیا رہا سکتا ہے یہ اب تک اس پہ کوئی کلارٹی نہیں ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے ہونا کیا ہے اور سپرین کوٹ کیا فیصلہ کرے گی لیکن جس ٹینشن کا میں نے ذکر کیا جہاں گالی گلوش تک بات آ چکی ہے وہاں کہ جو سپرین کوٹ پاکستان کے آٹھ ججز ہیں جو چیف جسٹس پاکستان ملا کے یہ اب ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں ہمیں رول آف لاؤچ چاہیے ہم نے ڈیموکرسی کے لیے سٹینڈ لینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا شدید سنس او گلٹ بھی ہے سپرین کوٹ کیسی نئر جسٹس کے درمیان بیکن اس کو احساس ہے کہ کس طرح سے جنرل باجوہ نے اپریل دوہزار بائیس میں سپرین کوٹ کو استعمال کیا بلکوف بنایا اس وقت ڈیموکرسی کے نام پہ لاؤ کے نام پہ اور کس طرح سے ایک چلتی حکومت کو گرا کے پاکستان کو ایک ازاق میں اور ایک ازاق کے اندر ڈالا گیا اب تو میں خیال ایک اسی کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا بڑی چیزوں کو ہم چھوڑ بھی رہے کہ امریکہ برطانیہ کا اس میں کیا روح تھا لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جنگ باجوا کی ایک 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 ویشن تھی ایک طرف آصف زرداری صاحب کے ساتھ دوسری طرف اواز شریف صاحب کے ساتھ جنگ باجوا نے جو کچھ بھی کیا وہ یہ تین اس کے پرنسپل پلئر بن جاتے ہیں رواز شریف جنگ باجوا اور آصف زرداری اور ان لوگوں نے مل کے حکومت پہ قبضہ کر لیا امران کان کی حکومت کو انہیں فارق کیا ہائر گول انکہ کیا تھا ایک ٹکے کا بھی ہائر گول انکہ بھی تک سامنے نہیں آیا ماں سوائے پاور ایکسپسائز کرنے کے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے اور پوری کی پوری سیچویشن سنبھالنے اور اگلے الیکشن کو مینج کرنے کے لیے اس کے علاوہ تو کوئی کسی قسم کا کوئی پرپلس اندین ٹرسٹر پاکستان جو ہے اس سامنے نہیں آسکا تو یہ اب تک کی ڈیویلپنٹ ہے یہ کیسی ڈیویلپنٹ ہے جس کے درمیان میں ایک اور ڈیویلپنٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ دھائی وجہ دن کے نیشنل اسمبلی کے اندر which is the lower house of the پاکستانی پارلمنٹ وہاں پر پاکستان کے غالب ان ڈی جی انٹیلیجنس ڈی جی آئیس آئی انٹیلیجنس کے ہیٹ وہ پاکستان کے آمی چیف یا پاکستان کے ڈی جی ایمو جو ہیں وہ بریفنگ دیں گے نیشنل اسمبلی کے میمبران کو ان کیمرہ بریفنگ کا حضر ہے دیں گے اور اس کی چنین یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فارٹا ارسوائل فارٹا جو خیبر پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر دیشت گردی کے خلاف ایک بار پھر ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا جائے یہ وہ ملٹری آپریشن ہے جس کی بڑی شدید مخالفت کر رہے ہیں وہاں کے میمبر پارلیمنٹ جس میں مولتن داور صاحب اور علی وزیر جو ہیں وہ نمائیہ ہیں پیش پیش ہیں اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جن جنرلوں نے یہ سارا جرم کیا اور ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس آنے دیا اسلے کے ساتھ ان کا پہلے ٹرائل ہونا چاہیے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے وہ دو لوگوں کے پھر جنرل باجوہ کا نام آتا ہے اور ایک وہاں پر فیض حبید صاحب کا نام آتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت کی جو لوجک تھی جنرل باجوہ جنرل فیض حبید کی وہ تو بڑی ہم کئی دفعہ ڈسکسٹ کر چکے ہیں ویلوگز میں وہ کوئی سازش نہیں تھی نیسیسیرلی اگنس پاکستان وہ لوجک تو یہ تھی وہ لوجک ایفیکٹیو ہو سکتی ہے اس میں گلتیاں ہو سکتی ہے اس کی اس کی پیٹریکیالٹی چیلنج ہو سکتی ہے اس کی بڑی بحث ہو سکتی ہے بڑی گالی گلوچ ہو سکتی ہے لیکن لوجک برحال یہ تھی کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ کہا کہ ہم ان کو نہیں رکھنا چاہتے یہ آپ کے باشندے ہیں آپ کے شہری ہیں آپ ان کو واپس لیں ہم آپ کے ساتھ ان کی صلحہ کروا سکتے ہیں اب اس کو آپریشنلی انہوں نے ذمہ دار آدمی ہیں اور جب بھی آپ ان کی بات سنیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کبھی بھی ذمہ دار بات کری نہیں سکتا پاکستان کا دیفنس منسٹر فور دی سیکنڈ ٹائم اور خاجہ آصف سلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور ٹی ٹی پی ہے ان کو عمران خان یہاں پر واپس لے کیا آیا تھا اور عمران خان ان کو اپنے مقاصد سے یہاں پر شکل کیا تھا اور ان میں سے بعد ذمہ دہشت گرد جو ہیں وہ زمان پاک میں بھی اس وقت موجود ہے یعنی کوئی حد ہوتی ان کے حضور کی کہ خاجہ آصف جو ہیں وہ یعنی how irresponsible that person can be آپ اس اندازہ لگا لیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو کچھ کی کہہ رہا ہے بڑا یہ ایک سیچویشن ہے جس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو کئی ہفتوں مہینوں پہلے میں نے کیانا شروع کر دیا تھا کہ اس حکومت کو یا نظام کو اگر ضرور پڑے گی الیکشن سے جان شڑانے کے لیے تو یہ جنگ کا بھی آغاز کر سکتے ہیں فرول پریکٹیکل پرپسز اگر سپریم کورٹ کے ساتھ جھگڑے کو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی ایشیوز جو کھڑے ہو گئے ان کو دیکھیں جو ایکسکیوز بنائے گئے ہیں کہ ہم بڑا خطرہ ہے سیکیورٹی کا بڑا خطرہ ہے ٹیورزم کا خطرہ ہے ریجنل قسم کی چھوٹی سی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے تو کوئی کلیریٹی نہیں ہے لیکن اگر جیسے کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کوئی آپ کو نیت کسی بھی صورت میں ٹھیک نظر نہیں آ رہی ونس اگین میں کہوں گا کہ ہر ایک سیچویشن کو خراب کر کے اس سے ایک نئی سیچویشن بنائی جاتی ہے جب سیچویشن کران زیرو پہ اس سیچویشن کو یہ آگے لے کر جا رہے ہیں اب اس میں میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا جیسے میں نے Wall Street Journal کا ایک میں نے آرٹیکل دیکھا بہت اچھے جنرلسٹ ہیں صدراند دھومے ان کا آرٹیکل میں نے ٹویٹ بھی کیا اور he's a well-meaning man بہت ان کی اچھی مطلب ان کی ان نے بالکس پہ ذکر بھی کیا کہ کیسے عمران خان is the most popular leader political leader of Pakistan لیکن عمران خان کو دوبارہ prime minister نہیں بن سکتا because فوج جو ہے وہ عمران خان کو بہت بڑے risk اور بہت بڑے challenge کے طور پر دیکھتی لیکن جو ایک normal ہر امریکی story کے اندر جو چیزیں چھتی ہیں وہ اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا sympathetic ہے to the radicals اور عمران خان جو ہے وہ بڑا reactive تھا بڑا اسطنہ کا تھا یہ کیسی چیز ہے جس کے اوپر میں بڑی تحصیل کے ساتھ ایک ارخ سے vlog کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے اندر اور دنیا بھر میں ہندوستان اور مغرب میں عمران خان کے خلاف جو ایک تاغصف کا لنز ہے یہ کیوں exist کرتا ہے اور اس میں پاکستان کے جو so called liberals intelligent چھوٹی سی انگریزی speaking community ہے اس کا کیا رول ہے کیونکہ اس پہ ذہنے ذہن میں رکھی ہے کہ جو بھی دنیا جو انگلس speaking world ہے جو پاکستان کو دیکھتی ہے جو خود سے اردو سے پنجابی سے واقف نہیں ہے وہ پاکستان کو اسی چھوٹی دو تین چار درجن جو پاکستانی ہیں ان کی commentaries کے نتیجے میں ان کی columns کے نتیجے میں ان کی editorials کے نتیجے میں دنیا پاکستان کو understand کرتی ہے تو اس کی کیا ہے یہ ساری forward line میں آپ کی explain کرنا چاہتا ہوں کسی اور بھی لوگ میں ایک development بڑی interesting وہ ہے جہاں عاصف علی زرداری صاحب کے directive کو follow کرتے ہوئے گلاوال زرداری نے ایک committee قائم کی ہے three members کی جس میں former prime minister پاکستان سینیر عطان آپ یوسف عزا گلانی صاحب بھی ہیں اس میں prime minister پاکستان شاہب آشری صاحب کے advisor کشمیر انگل کے تفیار زناف کمر زمان قائرہ رہا ہے اور اس میں کرے اس کی کوشش کرے اور ان ساری parties کو جس میں ایک طرف PML اور PM کی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف PTI ان کو اکٹھا بٹھایا جائے تاکہ کوئی معاملات کا سیاسی حل جو ہے یہ اچھی قاوش ہے اس کی نیت کیا ہے یہ کہانی کہاں سے آرہی ہے اس کے پیچھے سیر پیپلز پارٹی ہے اس کی پیچھ اسٹیابیشمنٹ بھی ہے اس میں سے کیا نکل پائے گا یہ بڑھا پری مچھ پہ کہنا لیکن اب تک جو بات سامنے آئی ہے کہ PMLN کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو بیٹھنا بھی نہیں ہے اور پہلے مذاکرات کر سکتے مقصد ان کا یہ تھا کہ میں نہیں لیکن میری پارٹی بیٹھے گی مذاکرات میں الیکشن اور اس کے سارے چیزوں کا حل نکال لنے کے لئے پر اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایسر کیسر صاحب نے ٹی وی پروگرام تھا جہاں ہم نے وضاحت کی ہم سب کے ساتھ بیٹھیں کو تیار ہے تو ایک انیشیٹیو پیپلز پارٹی نے لیا ہے اور مجھے کم از کم شک ہے کہ اس انیشیٹیو کے پیچھے اسٹیبشمنٹ کی کوئی تینکنگ بھی ہوگی لیکن نکلتا کیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے بہت سے اور اشیوز پہ اور آج کی تو ڈیویلپرنٹ سکریس پہ بات کرتے ہیں جب ڈیویلپرنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تینک ی